بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلاس کب ہونے جا رہا ہے بتائیں گے آپ کو بلٹن کے آخر میں پہلے خبر پوائنٹ ہیڈ لائنز سعودی عرب میں ایک سو پچاس سال پرانا غلاف کعبہ نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کسوہ یعنی اس غلاف کعبہ کو سیاہ ریشم سے تیار کیا گیا جس میں سرخ اور سبز رنگ کے ریشم کا باستعمال کیا گیا ہے اسے چاندی کے تاروں سے کی گئی کڑھائی سے مزین کیا گیا قدیم اسلحے سے متعلق نوادرات بھی اس نمائش کا حصہ ہیں جدہ میں ہونے والی یہ نمائش 23 جنوری سے شروع ہوئی جو اپریل میں بھی جاری رہے گی فواد چوہدری لاہور سے گرفتاری کے بعد اسلام آباد منتقل فواد چوہدری کے بھائی فراس چوہدری کو جیلم سے گرفتار کر لیا گیا عمران خان کی جانب سے شدید مزمت کہا کہ پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے جہاں آئین اور قانون کی کوئی حکمراری نہیں عمران خان نے ملگیر احتجادی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں اگر ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے سلاب کے باعث بند کی گئی گرین لائن ٹرین کو سپیریئر سروس کے طور پر 27 جنوری سے دوبارہ چلانے کا اعلان میک بی ریلوے کے مطاوی گرین لائن ٹرین میں آلہ میار کی سہولیات دی جائیں گی جس میں ناشتہ، کھانا، بیڈنگ، جیوٹیلٹی، پیک اور ہائی ٹی شامل ہوں گی تمام سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی یہ سہولیات پاکستان کی کسی اور ٹرین میں میں اثر نہیں ہیں افغانستان میں شدید سرد موسم کے باعث ایک سو پچاس سے زائد افراد جام بھاک ہو گئے طالبان اکام نے بتایا کہ افغانستان بھر میں تقریباً ستر ہزار مویشی بھی شدید سردی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں جاپان میں مال بردار جہاز ڈوب گیا، تیرہ افراد کو بچا لیا گیا، نو کی تلاش جاری جاپان کے جروب مغربی سمندر میں حادثہ سمندری طوفان کے باعث پیش آیا مال بردار جہاز کے عملے کے تمام افراد چین اور میان مار کے شہری ہیں فلمی دنیا کے سب سے بڑے ملے آسکر ایوارز دوہزار تئیس کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا جرمنی کے فلم ایوری تنگ ایوری ویر آل ایٹ ونس گیارہ نامزدگیوں کے ساتھ سرے فیرس پاکستان کی جانب سے بہترین بینالکوامی فیچر فلم کی کٹیگری میں نامزد کی گئی متنازہ فلم جوائلینڈ آسکرز کی حتمی فیرس میں جگہ بنانے میں ناکام آسکرز اکیڈمی ایوارز کا میلہ بارہ مارچ کو لاؤس انجلس میں سجے گا مولی ووڈ سپر اسٹار شارو خان کی تنازات کی نظر میں ہونے والی فلم پتھان بھارت سمیت دنیا کے سو سے زائد ممالک کے سرما گھروں میں ریلیس کر دی گئی پتھان نے ریلیس سے قبل ہی پہلے دن کے چار لاکھ ایڈوانس ٹکٹس پروک کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا آج مہارہ سمیت دنیا بر کے سرما گھروں کی زینت بننے والی سیکشن ٹریلر فلم کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ڈالر ریٹ پر کیپ ہٹانے کے بعد اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر دو سو تین تالیس روپے پر پہنچ گیا نیوزی لینڈ کو تین سفر سے کلین سویپ بھارتی ٹی ونڈے میں عالمی نمبر ایک بن گئی بھارت نے شبمن گل اور روحید شرما کی سینچریوں کے ساتھ ساتھ شردل تھاکور کی امدہ بیٹنگ بدالت نیوزی لینڈ کے خلاف ونڈے سیریز میں کلین سویپ کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی نمبر ایک رینکنگ بھی حاصل کر لی ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بات ہو جائے خبر پائنٹ آف اسٹوری سے متعلق آپ کو بتائیں کہ بھارت نے پاکستان کو شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے رپورٹس کے مطابق بھارت نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے جس سے ممکنہ طور پر دو جوہری حریف ممالک کے دمیان برف پگلنے میں مدد ملے گی شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس رما برس مئی میں بھارتی شہر گوہ میں ہوگا بھارت کی جانب سے اس دعوت دامے سے قابل وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر سمیت تمام تنازات حل کرنے کے لیے سنجیدہ باتشید کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور مذاکرات کی دعوت دی تھی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک ماہ قبل وزیر خارجہ بلاول زرداری نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل اجلاس کے دوران بھارتی وزیراعظم نریندر بودی کو گجرات کا قصائق کہا جس پر ہندو قوم پرس جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی کے کارکنان نے اتجاج کیا تھا جبکہ بھارت نے بلاول زرداری کے بیان کو غیر محذب قرار دیا تھا بلاول بھٹو کو شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر بدو کرنے سے مطالق پاکستان اور بھارت کے بزراء خارجہ نے فوری طور پر رد عمل نہیں دیا بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانک سے دعوت نامہ استعباد میں قائم بھارتی ہائی کمیشن کو موصول ہو گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس چار اور پانچ مئی کو ہوگا بھارتی اخبار کے مطابق اگر پاکستان دعوت نامہ قبول کر لیتا ہے تو بلاول بھٹو پہلے وزیر خارجہ ہوں گے جو بارہ سال بعد بھارت کا دورہ کریں گے اس سے قبل جولائی دوہزار گیارہ میں وزیر خارجہ ہینہ ربانی کر نے بھارت کا دورہ کیا تھا شنگائی تعاون تنظیم میں پاکستان چین بھارت روس اور کرغزستان سمیت وستی ایشیا کے مبالک قازقستان تاجکستان اور ازبیکستان شامل ہیں جن سے پاکستان نے حال میں ہی تعلقات بہتر بڑھانے کی کوشش کی ہے ناظرین یہ تھی آج کے باری ٹاپ اسٹوری نیوز بلٹن سے پھلوقت تتا ہی اتشاہ مرحبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ